ناظرین آپ جس ہوا کی بیٹی کی پکار بنکے میں یہاں پہنچی ہوں شاید میں خاتون ہونے کے ناتے ایک خود ہوا کی بیٹی ہونے کے ناتے میں لرس گئی جب اس کی چارپئی کے پاس گرے خون کے کتروں پر میری نظر پڑی میرے دل دہل گیا کہ وہ انسان ہے یا درندہ ہے وہ جانور ہے وہ بھیڑیا ہے وہ اس کا شہر ہے جس نے اس کو اس حال میں پہنچا دیا کیا ہوا یہ تمام چیزیں میں اپنے پرگرام میں آپ کو دکھاؤں گی تہلے میں اس ہوا کی بیٹی سے بات کرنے ہی بوشت کروں گی کیا نام ہے آپ کا سنبل سنبل یہ سب کس نے کیا آپ کی ٹانگ جلی گی ہے آپ کے بال کٹے میں ہے یہ کس نے کیا ہے میرے شہر نے ایسے جلا انہوں نے میری ٹینٹ کر دیا جلایا کس نے نانا بچوں پر جلایا کس نے جلایا اس لئے میں جب پر گئی تھی چھت پر ہاں 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 لیکن سنبل کے اہل خانہ موجود ہیں سنبل کے بھائی والد موجود ہیں ان سے بات کروں گی کہ یہ سب ہوا ان کی بیٹی ظلم سہ رہی تھی کیا انہیں علم نہیں تھا اور علم تھا تو کیا معاشرے کی ان روایات میں دبے ہوئے تھے کہ بیٹی سرخ جوڑے میں بھیجی لیکن بلائیں گے آئے گی ہستی خیلتی شوار کے امرہ ہمارے گھر لیکن اگر لڑکے آئے گی تو گنجائش نہیں دفن اب اس کا وہیں سے سیلے گا دفن وہیں ہوگی یہ روایات جو ہماری دکیانوسی سوکال معاشرتی روایات ہیں یہ ان میں دبے ہوئے تھے ہمارے ساتھیان پر موجود ہیں کچھ لوگ ان سے باتتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام آپ کیا لگتے ہیں سنبل کے میں اس کا سگا بھائی ہوں اچھا اور آپ کیا لگتے ہیں سگے بھائی ہیں آپ بھی بلا بھی جات چکے اچھا کازن ہے اور آپ ہم بھی پڑوسی چاچوں ہیں آپ میرا یہ گھر ہے اچھا والی ساتھ نہیں آپ کے والی ساب کا انتقال ہو گیا چار سال قبل ناپی کی شادی کے ایک منت بعد ہم کا انتقال ہو گیا آپ بھی شادی شدہ ہیں جی میں مہریڈ ہوں اچھا آپ کی سسٹر کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا قبل چار سال ہو گیا چار سال چار سال میں آپ کی بہن کے ساتھ جو جو ہوا وہ کیا آپ لوگ کے علم میں نہیں تھا سسٹری علم میں تو تھا جب بھی اگر وہ بولاتے تھے فون کر کے تو میں امیری کہتی تھی کہ بیٹی آپ کا نکلتی ہے آپ ہی پہ روح آپ کا سسرال ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ ہی نے ہر دفعہ آگے بولنا امی کو مرحل ہم نے کوئی ایشو اگرہا نہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے نہیں اپنا سسرال ہے اس کا شوہر ہے کوئی نہیں اس کا حق ہے اس پہ والدہ کو انہوں نے ویڈیو سینڈ کی ہے دو ڈائیوزے کے درمیان اس کے ساتھ یہ بکو آیا میں نے دن کے ٹائم یہ بکو آیا تھا والدہ اس وقت میں راہور ہسپیٹل میں ایڈمنٹ تھی تو میرے بے ہنوی نے پہلے کال کی ہے مسوئی علیہ السنے نے میری والدہ کو والدہ میری لاہور تھی اس وقت میں والدہ نے کہا کہ ابھی میں تو آ نہیں سکتی میں جب لاہور سے واپس ہ ہوں گی تو میں آپ کے گھر ہوں گی انہوں نے یہ فون کر گا کہ اپنی بیٹی کو لے جی ہم آپ کی بیٹی کو رکھنا نہیں جاتے نہیں رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے ہمارے اتنے بجو ہاتھ نہیں میری والدہ تقریباً رات گیارہ بجے میں میری والدہ میری سسٹر اور میری چچو جان ہم یہاں سے گھاڑی لے کے ان کے گھر پہنچے رات تقریباً رات تکریباً گیارہ بجے گٹھائیں آپی کو جا کے دیکھا ہے تو آپی کی ٹانگ دیکھا آپی کا سر دیکھا ہے میں روپڑ ہوں تو میں نے آپی کو ٹائم ہے میں نے کہا آپی کو ٹائم ہے اتنے میں ان کا جیو ٹھٹا ہے وہ گالیاں دینے لگ گیا ممہ کو بھی مجھے بھی تو ان کے جو دیور ہیں تنویر صاحب انہوں نے مجھے تپڑ بھی مارا ہے پھر گلا کو اٹھنے گوشش کیا ہمی نے مجھے باہر بھیج دیا کہ آپ باہر چلے جو میں خود ہی دیکھ لوں گی میں نے ایک طرف سے آپی کو پکڑا اور پھر بھی اسے دکیل دکول کے انہوں نے پھر اندر کمرے میں پھر دیا پھر مجبوراً ہمیں 1.5 سے کال چلے بھی ہمیں 1.5 سے کال چلے اس کے 그렇امین پھر کان قام دا Great ہمیں اپی کو لے کے دو گھر آگئے تھے کیوں کہ انہوں نے کہا آپ لے دیں اس نے درخواست درج کیا اپی اپی درج نہیں تھی ہم نے اس کے حالت کیا ان کے لئے اسے لے کے نشارہ ورکہ شفٹ ہو گئے پھر رات کو ٹی وزے کی ٹیم اپی جا کے ٹایم ان کی تکلیف زادہ ہو گئی جس کیا ہم نے انہیں ہسپیٹل لے گئی انہیں دعائی وغیرہ لگوائی ہے تو بعد میں میڈیکل وغیرہ کروایا تو اس کے بارے ہماری افہیادر جائے آپ نے ملین تنازہ کیا تھا اپنے ہسپنٹ کے ساتھ اپنے بہنوئی کے ساتھ تنازہ میں کچھ بھی نہیں تھا داہیج کے معاملے پر آگے بھی اکثر ان کی بیس ہو جاتی تھی ناچاکی ہو جاتی تھی داہیج امی نے نہیں دیا تھا پھر اببو گا انتقال ہو گیا اببو نے کہا تھا ایک دو تین منت بعد ہم داہیج دے دیں گے بچیوں کو تو اببو گا انتقال ہو گیا اس کے بعد پھر اببو کی جو لٹائرمنٹیو گارہ ملی تھی آج یہ تقلیب میں پاچھے اببو سرکاری ملازم تھے ٹاؤن کمیٹیونس پر کار پشل تھے داہیج کی یعنی جہیز کی لڑائی تھی جہیز کی شروع دن سے راگ جو بھی آتا جاتا ان کے گھروں نے یہی کہتے تھے ہمیں جہیز نہیں ملا جہیز نہیں ملا جہیز کے نام سے مزان آپی کو مارا بھی ایک دو دفعہ انہوں نے برال امی نے کوئیشوں نے امی گھر لے آتی تھے پھر وہ راضی نامہ کر کے انہیں یہاں سے لے جاتے تھے اچھالا تین بہنی ہیں چار بہنی ہیں تینوں کی شادی کی بھی ہے ایک میری شادی ہوئی بھی یہ چھوٹا بھائی ہے چھوٹی بہنی ہے یہ چھوٹی بہن ہے سب سے نہیں یہ مجھ سے بڑی ہے میں ان سے چھوٹی بہنوں میں چھوٹی وہ اندر بیٹھی ہی ہے وہ بھی کباری ہیں تو جب بھی اکسا اس نے آنا امی کو بتانا امی کہتی تھی کوئی نہیں آپ کا سسرا لکھوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے اس میں امی ہر دفعہ جانا امی نے اس کی بیستی کر کے آجانا تو دی انہوں نے فون کر کے بلانا کہ آپ آئیں اپنی بیٹی کو لے دیں جب بھی ہم نے لینے کے لیے جانا تو ہمیں گالیاں وغیرہ نکال کے اس کی ساس نے سوسر میں سب نے ہمیں نکال دینا ہم جب کر کے آجاتے تھے ٹھیک ہے بیٹی کا گہرہ بیٹی اپنے گھر پر سے آپ بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی تھی کہ میں اپنے گھر میں جا کے بیٹھوں کیونکہ انہیں بتا تھا آپ کی کوئی بیمار بغیرہ ہیں مائنڈلی ڈسٹیپ ہوئی ہی ہے تھوڑی سی تو آپ کے ساتھ اکسر یہ تشددگارہ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس کے ٹانک پہ بھی باندھنے کے نشان ہے بازو پہ بھی باندھنے کے نشان ہے پولیس کارپریٹ کر رہی ہے آپ کے ساتھ سر پولیس تو میں کارپریٹ نہیں کر رہی ہے اس دن بھی میں گیا ہوں تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ ان کے ساتھ ایف آئیار درج ہے ایف آئیار کی نکل یہ آپ کی سسٹر کی ٹانگ جلی ہے یہ کس نے جلائی ہے آپی کے بکول یہ جیٹ نے جلائی ہے ہمارے جانے سے پہلے یہ بکوا پیٹرل ڈال کے آگ لگائی ہے کیا کیا پیٹرل نہیں ہے آپ ہی کہہ رہی ہے میں کپڑے اوپر لے گئی ہوں کپڑے لے گئے اسے باندھا گیا باندھ کے اسے مار رہے تھے کہیں تو اس نے بولا آپ مجھے باندھ کے جو مارے جلا کے مار دو اس نے اپنے مو سے بولا خود اس کے بکول ہے پھر ہم نے اسے پوچھا وہ کہتی ہے کہ میرے جیٹ نے خود آگ لگائی ہے میری ایک ٹانگ اوپر رکھ دی گئی ہے تو آپ خود اب آپ حساب لگائیں اگر عورت انے کے ناتے اگر یہ بچی ظلم سے ہے تشدد سے ہے کہ چار سال تک اپنی زندگی بسر کرنے کو بسنے کے لئے اس گھر میں رہی ہے آپی نے چار سال تک امیر تک مجھے نہیں ذکر کیا امی کے ساتھ ہی ذکر وغیرہ کرتی رہی ہے جب آپ مسئلہ بنا ہے امی نے مجھے سا بتایا ہے آپ کی والدہ سائنس جو؟ والدہ میری اسٹیم لاہور ہسپٹل میں ہی ہے وہ بھی ایڈمنٹ ہے؟ جی وہ ان کی شوگر کا مسئلہ اتنا آئی ہے جب سے آپی کا مسئلہ بنا ہے امی کی شوگر بہت زیادہ ہی رہ رہی ہے اس وجہ سے والدہ کو دو تین دن ہو گیا ہسپٹل پھر انہوں نے ایڈمنٹ کیا گا ناظرین جہیز ایک لانت ہے ہم نے کتابوں میں پڑھا سوشل میڈیا پر دیکھا ہم نے اخبارات میں سنا بار بار جو ہمارے عالم دین ہیں علماء اقرام ہیں ان کی محفلوں میں سنا لیکن افسوس صرف سنا آج تک عمل کسی نے نہیں کیا ہم ان روایات پر آج بھی چل رہی ہیں جو کہ زمانہ جہلیت میں اس معاشرے کا حصہ تھی جسے دین اسلام نے آ کر ختم کیا تھا ان روایات کو توڑا تھا اور عورت کا مقام بنایا تھا لیکن پھر بھی جہیز کے نام پر آج ایک اور بیٹی اپنے گھر سے بے گھر ہوئی صرف بے گھر ہی نہیں ہوئی اس نے ذلت رسوائی درد تکلیف